سرچ می آن یوٹیوب بائی ٹائپنگ پیور ڈائیری سبسکرائب ٹو می چینل بیل آئیکن پہ کلک کر دے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تمہارے موبائل کی گھنٹی بجے سلام مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بقید ختم ہوئے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اور ہم نے بریانی بنا لیے پلاو بنا لیا پائے بنا لیے کباب بنا لیے تکا بوٹی کے پاٹی کر لیے بار بی کیو چلیے اب کرتے ہیں بہتروں کو صاف اس کو صاف کرنے کے لیے یہاں پر ایک سیکرٹ انگریڈینٹ موجود ہے میرے پاس جو کہ کافی عرصے سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں میری فیملی میں یوز ہو رہا ہے یہ ہے بلیک آئل اس کو میں نے اس بوتل کے اندر ڈال دیا ہے بتائیے گا یہ کس برینڈ کی بوتل ہے کومنٹ باکس میں تو یہ اس کو بلیک آئل کہتے ہیں یہ ملتا ہے کھولی دکان سے جہاں پہ کھولا ہوا سابون یا پھر صرف وغیرہ چیزیں ملتے ہیں یہ برینڈ نہیں ہے یہ برینڈ سے آپ کو نہیں ملے گا تو یہ کسی بھی بوتل میں آپ ڈال کے رکھ لیں اور میں بتاتی ہوں اس سے برطن اتنے زیادہ شائننگ آ جاتے ہیں برطنوں میں اتنے چمکتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ بہت زبدت قسم کی برطنوں میں شائن آتی ہے اور بہت ہی کم وقت میں اور بغیر کسی محنت کے مطلب آپ پانچ منٹ کے اندر اندر اچھی خاصی گندی پتیلی کو صاف سترہ کر سکتے ہیں یہ آئل ڈال کر اور اگر آپ شروع شروع میں نیو یوزر ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے تو آپ پہلے گلفز پہن لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیمیکل ہے تو ہاتھ وغیرہ کسی کسی کے سینسیٹیو ہوتے ہیں تو یہ اس کو صاف کرنے کے لیے مانجنے کے لیے یہاں پر میں پاس یہ جونہ سٹیل کا اور آپ اس سے بھی صاف کر سکتے ہیں جو سکوچ برائٹ کا گرین والا پارٹ ہوتا ہے لیکن یہ والی چیز زیادہ صحیح ہے اور یہ دیکھئے گا ریزلٹ کتنی شائن آگائی ہے ایک دم سے اس کے اندر اور اتنی زیادہ کوئی محنت بھی نہیں لگی ہے برطنوں کو صاف کرنے میں میری ساری پتیلیاں اس طریقے سے ہی صاف ہوتی ہیں اور چمچماتی رہتی ہیں گھر میں دو تین دفعہ لوگ آگے پوچھتے بھی ہیں کہ کیا یوز کرتے ہیں تو میں یہ یوز کرتی ہوں thank you so much آپ لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں پیار کرتے ہیں شیئر لائک سبسکرائب کر دیں اپنا رکھے گا بہت سا خیال اللہ حافظ